الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد اللہ مین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین و حضرات ہم سورہِ حجر کی آیت بیالیس تین تالیس سے سورہ کا مطالع کر رہے ہیں اس میں ابلیس کا چیلنج زیر بحث ہے اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ جب ہم نے آدم کو بنانے کا ارادہ کیا تھا اسی وقت اپنی یہ سکیم بھی واضح کر دی تھی کہ ہم پہلے سے موجود مخلوقات کو ایک امتحان سے گزاریں گے اس سے مقصود یہ تھا کہ آدم و حبہ کو یہ معلوم ہو جائے کہ ان کو بھی کیا امتحان درپیش ہے میں نے ارس کیا تھا کہ قرآن مجید کا مطالع کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس امتحان میں بنیادی حیثیت دو ہی چیزوں کو حاصل ہے ایک انسان کی خودی یا انا اور دوسرے جنس چنانچہ دونوں کو قرآن نے بڑی تفصیل کے ساتھ واضح کیا ہے کہ وہ کس طرح گمراہی کا سبب بنتی ہیں پھر مثال دے کر بتایا ہے کہ فرشتے اس کے باوصف کے سب سے برتر مخلوق تھے اپنی خلقت کے لحاظ سے بھی ملع عالی کے قرب کے لحاظ سے بھی اللہ تعالی نے جو ذمہ داریاں ان کو دے رکھی ہیں ان کے لحاظ سے بھی سب سے برتر مخلوق لیکن جب انہیں معلوم ہو گیا کہ اللہ تعالی ان سے ایک تیسرے درجے میں کم تر مخلوق کے سامنے ان کو حکم دے رہا ہے کہ وہ سجدہ ریز ہو جائے تو بغیر کسی تردد کے وہ اللہ کے حکم کے امتصال میں سجدہ ریز ہو گئے ابلیس جیسا کہ قرآن نے سراحت کی ہے جنات میں سے تھا یہ فرشتوں سے نیچے لیکن بہرحال انسانوں سے اوپر ایک مخلوق تھی لیکن ابلیس نے انکار کر دیا اور اس طرح انا کا سیر ہو کر راندہ درگا ہوا یہ مضمون ہے جس کی یہاں اس واقعے کے پسمنظر میں وضاحت کی جا رہی ہے اس میں اب یہ ارشاد فرمایا تھا کہ تم اگرچہ یہ کہہ رہے ہو کہ تمہیں قیامت تک مخلط دے دی جائے اور ہم نے دے بھی دی لیکن یاد رکھو کہ تم لوگوں کو اغوا کرو گے ان کو صحیح راستے سے پہکانے کی کوشش کرو گے ان کے لیے زمین میں دلفریبیاں پیدا کرو گے لیکن اس سب کے باوث یاد رکھو کہ جو میرے بندے بن کر جینا چاہیں گے ان پر تمہارا کوئی زور نہیں چلے گا یعنی یہ درست ہے کہ ایک امتحان ہے اس میں بہت لوگ ناکام بھی ہوں گے وہ تمہارے اسیر ہو کر رہ جائیں گے تمہارے اغوا کو قبول کر لیں گے لیکن اگر کسی شخص نے اپنے شعور کے ساتھ یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ میرا بندہ بن کر رہے گا تو ان پر تیرا کوئی زور نہیں چلے گا اللہ من اتبق من الغابین فرمایا یہ اتمنان رکھو کہ بندگی کے شعور کے ساتھ چینے والوں پر تم جو کچھ بھی اپنے چرتر آزمالوں ناکام رہو گے تمہارا زور صرف انہی پر چلے گا جو بہکے ہوئے لوگوں میں سے تیری پیروی کریں گے یعنی پہلے ان کا خود بہکنا ضروری ہے وہ اگر اپنے باطنی دائیات کے نتیجے میں بہک گئے ہیں تو پھر وہ رہنمائی کے لیے بھی تمہاری طرف دیکھیں گے وہی ہیں جن کے لیے تم پیر و مرشد بنو گے وہی ہیں جو تمہارے پیچھے چلیں گے وہ انسان جنہوں نے فیصلہ کر لیا کہ وہ میرے بندے ہیں اور میرے بندے کی حیثیت سے جینا ہے ان پر تیرا کوئی زور نہیں چلے گا تو یہ گویا ایک فیصلہ کن بات اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر کر دی اور یہ بھی بتا دیا کہ ہدایت اور ظلالت ہدایت اور گمراہی کا قانون کیا ہے اگر آدمی خود رہنمائی کو قبول کرنے سے انکار کر دیتا ہے یعنی وہ رہنمائی جو انسان کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے یہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ مجھے اپنی باغ خواہشات کے ہاتھ میں دینی ہے اپنے جذبات کو بے لگام چھوڑ دیتا ہے علم و عقل کی روشنی میں زندگی بسر کرنے سے انکار کر دیتا ہے تو پھر وہ شیطان کے لیے نرم چارہ ہے ابلیس جہاں چاہے گا اس کے گلے میں مہار ڈال کر اس کو لے کر چلا جائے گا اس کے برخلاف اگر بندے نے اپنے باطنی شعور سے ہدایت حاصل کی ہے یعنی وہی شعور جو اس کی فطرت میں اس کے پروردگار نے ودیت فرمایا ہے اور اس کی اس بنیادی حقیقت کو جان لیا ہے کہ میں اس زمین پر نہ خود وجود میں آیا ہوں نہ آپ اپنا خالق ہوں میرا ایک خالق ہے وہی میرا مالک ہے وہی میرا معبود ہے اور مجھے اس کا بندہ بن کر رہنا ہے تو یہ فیصلہ اس کے لیے ہدایت کی راہ کھول دے گا اس کے بعد غلطی ہو سکتی ہے پاؤں فسل سکتا ہے کچھ دیر کی گمگشتگی میں بھی زندگی بسر ہو سکتی ہے لیکن تم اس کو گمراہ کرنے میں کامیاب نہیں ہوگی وہ میری راہ پر چلے گا اور اس راستے کو اختیار کرے گا جس کے بارے میں فرمایا تھا کہ حاضر صراطن علیہ مستقیم یعنی وہ ایک سیدھی راہ ہے اور ایسی سیدھی ہے کہ بندہ اس کو اختیار کرے تو جیسے اختیار کرنے کے بعد ہی منزل سامنے آ جاتی ہے اسی طرح میں اس کے سامنے ہوں گا یہ بات واضح کرتی ہے اس کو واضح کرنے کے بعد اب یہ کہا کہ تم تو یہ کہہ رہے ہو کہ میں ان کے لئے زمین میں دل فریبیاں پیدا کروں گا اور اور ان سب کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا تم تو یہ بات کہہ رہے ہو تو اب جواب بھی سن لو اور وہ یہ ہے کہ تمہارا چلنج یہ ہے کہ تم سب کو گمراہ کرو گے اور میرا جواب یہ ہے کہ خود بہکنے والے جب تمہاری پیروی اختیار کر لیں گے تو وہ جتنے بھی ہوں میں ان سب کو جہنم میں ڈال دوں گا یہ میرا جواب ہے فرمایا کہ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْئِدْهُمْ مَجْمَئِينَ تیرہ زور صرف انہی پر چلے گا جو بہکے ہوئے لوگوں میں سے تیری پیروی کریں گے اور ان سب کے لیے جہنم کا وعدہ ہے اس پر میں نے حاشیہ لکھا ہے اصل الفاظ ہے اِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْئِدْهُمْ اَجْمَئِينَ ان میں زور لفظ اجمئین پر ہے اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ یعنی اجمئین کا لفظ اجمئین کا مطلب ہے سب کے سب اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ ابلیس کے قول اجمئین کے جواب میں استعمال فرمایا ہے اس نے بڑے تنتنے کے ساتھ دعویٰ کیا کہ میں سب کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے اسی زور کے ساتھ فرمایا کہ پھر میں بھی ان سب کو جہنم رسید کرنے میں کوئی قصر اٹھانا رکھوں یعنی اگر تم نے یہ کام کرنا ہے تو میری وعید بھی سن لو میں نہ تمہارے ساتھ کوئی معاملہ کرنے میں کمی کروں گا اور نہ تمہارے پیروکاروں کے ساتھ ان سب کے لیے جہنم کا بادہ ہے لَهَا سَبَاتُ عَبَّابِ لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزُمْ مَقْسُومِ اس کے ساتھ دروازے ہیں جہنم کے ساتھ دروازے ہیں ہر دروازے کے لیے ان میں سے ایک حصہ خاص کر دیا گیا ہے یہ جہنم کی وسط کا بیان ہے چنانچہ اس کی وضاحت میں میں نے لکھا ہے مطلب یہ ہے کہ کوئی یہ خیال نہ کرے کہ ایسی جہنم کہاں سے مہیا ہوگی جو اتنے سب لوگوں کو اپنے اندر سمیٹ لے یعنی اگر سب کے سب فیصلہ کر لیں کہ انہیں ابلیسی کی پیروی کرنی ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ پھر میں سب سے جہنم کو بھر دوں گا تو اتنی بڑی جہنم کہاں سے آئے گی کوئی یہ خیال نہ کرے کہ ایسی جہنم کہاں سے مہیا ہوگی جو اتنے سب لوگوں کو اپنے اندر سمیٹ لے اس طرح کے مجرموں کے لیے یعنی جو جانتے بوچتے پہلے خود گمراہی اختیار کریں گے خود بہک جائیں گے اور پھر اپنی باغ ابلیس کے ہاتھ میں دے دیں گے اور نتیجے کے طور پر اسی کی پیروی اختیار کر لیں گے اس طرح کے مجرموں کے لیے جو جہنم تیار کی گئی ہے وہ ایسی وسیع ہے کہ اس کے ساتھ دروازیں ہوں گے جن سے جہنمیوں کے گروہ ان کے جرائم کے لحاظ سے الگ الگ داخل کیے جائیں گے جرائم کی نویت ایک نہیں ہے اور انسان جرائم میں سے بھی اسی طرح انتخاب کرتا ہے جس طرح نیکیوں میں انتخاب کرتا ہے جنت کے بارے میں بھی ہمیں بتایا گیا ہے کہ اس کے دروازیں ہیں مثال کے طور پر روایتوں میں یہ بیان ہوتا ہے کہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ریان بھی ہے جس سے روزہ رکھنے والے گزریں گے وہ ان کے لیے کھولا جائے گا روزہ رکھنے والے یعنی جن کے ہاں روزے کی عبادت کا غلبہ ہوگا اسی طرح کسی کے ہاں لوگوں کی مدد خلق کی خدمت یا اور کسی اچھے عمل کا غلبہ ہو جاتا ہے یعنی لوگ نیک عمل تو کرتے ہیں لیکن طبیعت رجحان اور طبعی مذاق کے لحاظ سے ایسا ہوتا ہے کہ بعض لوگوں پر عبادات کا بہت غلبہ ہوگا بعض لوگوں پر علمی خدمات کا غلبہ ہوگا بعض لوگ خدمت خلق میں بہت فعال ہوں گے بعض لوگوں کے ہاں اخلاقی معاملات میں بہت چزرسی ہوگی وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بھی خیال رکھنے کی کوشش کریں گے تو یہ تبایہ کا فرق ہے اس کے تحت لوگ نیکی اور خیر کے کاموں میں بھی انتخاب کرتے ہیں اسی کے برخلاف فرض کر لیجئے کہ جہنم میں بھی ایسا ہی ہوگا یعنی کسی کی ذلچسپی کسی برائی سے زیادہ ہے اور کسی کی کسی دوسری برائی سے چنانچہ میں نے لکھا ہے کہ قرآن نے جن چیزوں کو اصلی محلقات قرار دیا ہے اگر سورہ بنی اسرائیل کی بائیس انتالیس آیات کو آپ دیکھیں تو اس میں محلقات بیان ہوئے ہیں یعنی وہ کیا کیا برائیاں ہیں جو انسان کے لیے ہلاکت کا باعث بن جائیں گی یا جیسے ہم کبھی ایک دوسری تعبیر اختیار کرتے ہیں کہ وہ کیا برائیاں ہیں جو بڑے جرائم شمار ہوتی ہیں یا کبیرہ گناہ سمجھی جاتی ہیں یہ اکبر اور کبائر ہیں تو یہ مختلف تعبیریں ہیں اس سے یہ اندازہ کرنا مقصود ہوتا ہے کہ ہر برائی کا ایک درجہ نہیں ہے برائی تو یہ بھی ہے کہ آپ نے ایک کانٹا اٹھا کے رستے میں ڈال دیا لیکن ہر برائی یقصہ نہیں ہے تو اس لیے جو سات محلقات قرآن نے سورہ بنی اسرائیل میں بیان کیے ہیں یعنی بہت بڑی برائیاں جو ہلاکت کا ذریعہ بن جائیں گی جیسے ان میں سب سے بڑی برائیاں تین بیان کی گئی ہیں یعنی شرک قتل نفس اور بدکاری تو یہ اصلی محلقات ہیں قرآن نے جن چیزوں کو اصلی محلقات قرار دیا ہے وہ اگر شمار کی جائیں بنی اسرائیل کی ان آیات میں اگر ان کو اب گنیں تو سات انوانات بن جاتے ہیں سات انوانات کے تحت وہ سب آ جاتی ہیں شیطان انہی میں سے کسی ایک یا سب میں مبتلا کر کے لوگوں کو جہنم کے راستے پر ڈالتا ہے یعنی اس کی کوششی ہوتی ہے کہ ان بڑی برائیوں ان محلقات میں سے کسی ایک کے بارے میں یہ اندازہ کر کے کہ اس شخص میں اس کا رجحان زیادہ ہے اسی پر اس کو ڈال دے اور وہ اسی میں پھر آگے بڑھتا چلا جاتا ہے تو میں نے اپنا یہ خیال ظاہر کیا ہے کہ یہ درجہ مندی غالباً یعنی قرآن نے سراحت نہیں کی لیکن جب یہ کہا کہ جہنم کے سات دروازے ہیں تو یہ درجہ بندی غالباً انہی محلقات کے لحاظ سے ہوگی انہی حلاق کر دینے والے گناہوں کے لحاظ سے جیسے کہ جنت کے بارے میں معلوم ہو گیا کہ اس میں درجہ بندی یا دروازے عبادات میں اللہ کی بندگی میں اخلاقِ آلیہ کو اپنانے میں انسانوں کے درجات کے لحاظ سے کیے جائیں گے یہاں بھی وہی چیز معلوم ہوتی ہے تو ارشاد فرمایا کہ اس کے سات دروازے ہیں ہر دروازے کے لیے ان میں سے ایک حصہ خاص کر دیا گیا ہے یعنی ہر دروازے کے بارے میں تیہ کر دیا گیا ہے کہ اگر کچھ لوگ یہ جرم اختیار کریں گے اس برائی میں پڑیں گے اس حلاقت کو اپنے لیے انتخاب کر لیں گے تو پھر ان کے لیے یہ دروازہ ہوگا جس سے وہ گزر کر جہنم کے باشندے بن جائیں گے ان سب کے لیے جہنم کا وعدہ ہے ایک حصہ خاص کر دیا گیا ہے ان المتقین فی جنات المعیون تو پیچھے فرمایا تھا کہ میرے بندوں پر تیرا کوئی زور نہیں چلے گا انہا عبادی لئیسا لکا علیہم سلطان اب یہ کہا کہ میرے بندے کون ہیں وہ جو تقویہ اختیار کریں گے جو مجھ سے ڈرنے والے ہوں گے جو اندیشناک رہیں گے جو اپنے جذبات اور اپنی خواہشات کو بے لگام نہیں چھوڑیں گے جو ان پر علم و عقل کی حقورانی قائم کریں گے جو میرے حدود کی پابندی کریں گے یہ سب تعبیرات ہیں جن کے لیے جامع لفظ قرآن نے اختیار کیا تقویہ یعنی حدود آشنائی اپنے آپ کو قائدے میں رکھنا ہم بھی ایک تعبیر اختیار کرتے ہیں کہ انسان اپنے وجود کو نظم میں رکھے اپنے وجود کو ڈسپنن کر کے رکھے تو جب وہ حدودِ الٰہی کو بھی پیش نظر رکھتا ہے علم و عقل کے مطالبات بھی سامنے رکھتا ہے تو اس کے نتیجے میں جو اس کی شخصیت اور اس کے شب و روز وجود میں آتے ہیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ تقویہ ہے ان المتقین فی جنات منعیون اس کے برخلاف یعنی یہ تو جہنم میں جانے والے ہیں اس کے برخلاف جو خدا سے ڈرنے والے ہیں جو حدود کی پابندی کرنے والے ہیں وہ باغوں اور چشموں میں ہوں گے ان کے لئے ہم نے فردوس بنا رکھی ہے وہ اس میں ہوں گے اور فردوس کیا ہے وہ باغ ہیں وہ چشمیں ہیں ان سے کہا جائے گا ان میں سلامتی کے ساتھ بے خوف ہو کر رہا ہوں یعنی اب تمہارے لئے امنی امن ہے سلامتی سلامتی ہے امتحان ختم ہوا امتحان کے خدشات ختم ہوئے تم وہاں پر بہک بھی جاتے تھے غلطی بھی کرتے تھے اس کے نتیجے میں ڈرے مارے کامتے بھی رہتے تھے کہ معلوم نے کیا انجام ہوگا کامیابی کی نویت سنا دی گئی تم نے وہ چیز حاصل کر لی جس کے لئے تم نے جدوجود کی اب جاؤ سلامتی کے ساتھ بے خوف ہو کر رہا ہوں تمہارے لئے اب نعمتیں ہی نعمتیں ہیں اور اللہ تعالیٰ کی انعائتیں ہیں انہی میں اب تم عبدی زندگی بسر کرو گے ان سے کہا جائے گا ان میں سلامتی کے ساتھ بے خوف ہو کر رہو وَنَزَانَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلَّا نِخْوَانًا لَا سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ ان کے سینوں کی قدورتیں جو کچھ رہی ہوں گی ہم نکال دیں گے یہ بڑی نعمت ہے یعنی ایک تو یہ ہے کہ ہمارے باہر کی دنیا میں کیا چیزیں آسائش اور آرام کے لئے فرام کی جائیں باغ ہیں چشمیں ہیں وہ سب چیزیں الگ ہیں قرآن مجید نے ان کی تصویریں کھینچیں ہیں لیکن کیا جنت کی زندگی بھی اس طرح کی منافست کی زندگی بن جائے گی اس میں بھی لوگ ایک دوسرے کی ٹانک کھینچیں گے اس میں بھی کینے اور بوز ہوں گے اس میں بھی پرانی دشمنیاں چکائی جائیں گی اس میں بھی اسی طرح کا فساد ہوگا تو فرمایا کہ نہیں ہم تمہارے سینوں کو اس سے بالکل پاک کر دیں یعنی امن صرف باہر نہیں ہوگا تمہارے اندر بھی امن ہوگا سلامتی صرف باہر نہیں ہوگی تمہارے اندر بھی سلامتی ہوگی یہ ہم سب نکال دیں گے اور بظاہر دنیا میں تعلقات میں بھی خرابی ہو سکتا ہے رہی ہو ایک دوسرے کو کوئی نقصان بھی پہنچایا ہو دشمنی کے جذبات بھی رہے ہو کوئی گلہ کوئی شکایت بھی ہو گئی ہو یہ سب چیزیں وہاں ختم ہو جائیں گی اور جب ختم ہو جائیں گی تو فرمایا کہ اس وقت آمنے سامنے تختوں پر بھائی بھائی کی طرح بیٹھے ہوں گے وہ آمنے سامنے تختوں پر یعنی مجلسیں لگی ہوں گی غالی کے بچھے ہوں گے محلات سے باہر ایک دوسرے سے باتیں ہو رہی ہوں گی خوشکپیاں جاری ہوں گی وہ اپنے آمنے سامنے تختوں پر بھائی بھائی کی طرح بیٹھے ہوں گے اخوانا لا یمصہم فیہ نصب یہ دیکھئے یہ سب چیزیں اب کیا ہیں یعنی باغ اور چشمے کہہ کر خارج کو بیان کر دیا اس کی ذرا زیادہ تفصیلی تصویریں بھی قرآن میں ہیں اور اس میں صاف یہی معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانے کے بادشاہوں کی زندگی کو سامنے رکھ کر گویا متشابہات کے اسلوب میں جنت کا ایک تصور دلا دیا گیا ہے حقیقت کیا ہے اس پر یہ تفسرہ کیا گیا ہے کہ جب تم اس کو دیکھو گے تو پکار اٹھو گے کہ نہ اس سے پہلے آنکھ نے ایسی کوئی چیز کبھی دیکھی نہ کانوں نے سنی تو وہ تو ان چیزوں سے معورہ ہے لیکن یہاں اس کی تصویر کیسے انسان کے سامنے آئے تو اس میں اس زمانے میں جو بادشاہوں کا رہن سین تھا ان کے محلات تھے ان کو جس طرح کی زندگی میں یسر تھی اس کی ایک تصویر کھینج دی گئی ہے کہ یہ سب ہم دے دیں یہ خارج ہے لیکن یہاں باطن کو زیادہ موضوع بنایا ہے یعنی اس کی تفصیل نہیں کی یہ بتایا ہے کہ ایک تو یہ جو دلوں کے اندر قدورتیں ہیں یہ کینے یہ بغض یہ دشمنیاں یہ نفرت یہ نکال دیں گے یہ حقیقت ہے کہ جب کبھی عائزہ اقربہ میں دوست احباب میں ایک جگہ کام کرنے والوں میں ان خبائص کا تجربہ ہوتا ہے یعنی انسان کو جب اپنے گرد و پیش میں یہ چیزیں نظر آتی ہیں جب ان سے باستہ پڑتا ہے تو اندازہ ہوتا ہے کہ دنیا کی بہترین نعمتوں کے ہوتے ہوئے یہ چیزیں کیسے زندگی کو آزردگی تک لے جاتی ہیں اس لیے کہ انسان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ تنہا رہنے والا انسان نہیں ہے اس کو دوستی چاہیے عائزہ چاہیے اقربہ چاہیے کوئی مل بیٹھنے کی جگہیں چاہیے تبادلہ خیالات کے معاقع چاہیے یہ ایک فضاء کا تقاضی کرتے ہیں ایک ماحول کا تقاضی کرتے ہیں اس ماحول میں اگر بات کرنی مشکل ہو جائے اس میں اگر نفرت کا ماحول بن جائے تو پھر زندگی اجیرن ہو جاتی ہے تو یہاں فرمایا کہ جنت کی ایک لحمت تو یہ ہوگی کہ سب بھائی بن جائے گی کسی کو کسی سے قدورت نہیں ہوگی منافست ختم ہو جائے گی رکابتیں دم توڑ جائیں گی کوئی قدورت سینے میں باقی نہیں رہی دوسرے یہ کہ مجالس ہوں گی آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے ایسے لگے گا جیسے کہ بھائی بیٹھے ہوئے ہیں اخواناً علا سرورم متقابلین اس کے بعد ایک اور چیز ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو اور انسان کو جس پروردگار نے بنایا ہے سب سے بہتر وہی جانتا ہے انسان کو دیکھئے تو آلہ سے آلہ چیزیں اس کی بارگاہ میں پیش کر دی جائیں بڑی سے بڑی نعمتیں وہ تنوہ کی طرف بڑھتا ہے یعنی انہی سے اکتا جاتا ہے تھوڑی دیر نہیں گزرتی کہ اس کا دل چاہتا ہے کہ جسیو کے خوب سے خوب ترکاں وہ ارشاد فرمایا کہ لَا يَمَسْهُمْ فِيهَا نَسَبٌ وَمَا هُمْ مِنْحَا بِمْخْرَجِينَ انہیں وہاں کوئی تکان لاحق نہ ہو یعنی اکتاہت نہیں پیدا ہوگی بلکہ اتنا تنوہ رہے گا اور اس حد تک اللہ کی نعمتیں ملتی رہیں گی اور اس میں ہر دفعہ ایک نیا ذائقہ ایک نئی دنیا نئے امکانات پیدا ہوتے رہیں گے جس طرح کے دوسری جگہ بتایا ہے کہ ہم تو ایک پھل جب ایک مرتبہ دیں گے تو دوسری مرتبہ یہ تو آپ کہیں گے کہ یہ ملتا جلتا ہے لیکن وہ وہ نہیں ہوگا اس قدر تنوہ کے ساتھ جنت کی زندگی کی تصویر کھینچی ہے اس پر میں نے لکھا ہے کہ وہاں کوئی تکان لاحق نہ ہوگی یہ کس درجے کی نعمت ہے استاذ امام لکھتے ہیں بہتر سے بہتر عیش و آرام کی زندگی بھی کسی کو حاصل ہو لیکن اس میں تجدد و تنوہ نہ ہو یعنی نیا پن نہ رہے اس میں ہر روز وہی امدہ سے امدہ کھانا ہے لیکن ہر روز وہی لیکن اس میں تجدد و تنوہ نہ ہو تو آدمی بجھ کے رہ جاتا ہے بہترین نعمتوں میں بھی انسان کو ایسا ہی بنایا گیا ہے جنت میں اہل جنت کو اس صورتحال سے سابقہ پیش نہیں آئے گا اس میں عبدی عیش و آرام کی زندگی بھی ہوگی اور ہر لمحے خدا کی نعمتوں میں ایسی گونہ کونی اور بو کلمونی یعنی ایسا تنوہ ایسی جدت ایسا نیا پن ہوگا کہ اہل جنت کی طبیعت کبھی اس سے اچاٹ نہیں ہوگی اس کو بیان کیا اس کے بعد نعمتوں کے بارے میں فنا کا تصور ہے یعنی آپ بتا دیجئے کہ پندرہ ہزار سال جی ہوگے لیکن پندرہ ہزار سال کے بعد تو پھر موت آنی ہے نا ختم ہونا ہے تو ارشاد فرمایا وَمَّا هُمْ مِنْحَا بِمُخْرَجِينَ اور اس کے بعد مزید بشارت یہ ہے کہ وہ کبھی جنت سے نکالے نہ جائیں یعنی جس کو دوسری جگہ بیان کیا ہے کہ عجرن غیر و مجزوز وہ ایسا عجر ہے جو غیر ممنون ہے جو کبھی منقطع نہیں ہوگا جو ہمیشہ رہے گا عبدی زندگی تنو اور تجدد کی زندگی ہر لحظہ نیاتور نئی برک تجلی تو یہ تصویر بتائی اور فرمایا کہ یہ ہم اپنے بندوں کو دینے والے ہیں یہاں یہ اگر گور کیجئے اور سیاک میں رکھ کے دیکھئے تو ابلیس کو بتا دیا ہے کہ تم اور تمہارے پیروں کس چیز سے محروم ہونے جارے ہیں یعنی تمہاری انا نے تم کو کہاں پہنچا دیا ہے اور جو تمہاری پیروی کریں گے وہ کہاں پہنچیں گے اسی سے اندازہ کر لو کہ تم نے یہ سودا کیا سودا کیا ہے نبی عبادی انی انالغفور الرحیم اے پیغمبر میرے بندوں کو بتاؤ کہ یہ میں ہوں کہ بڑا ہی بخشنے والا ہوں میری شفقت عبدی ہے یعنی یہ تعرف کرایا ہے کہ دونوں چیزیں دیکھ لیں یہ کہ میں اپنے نیک بندوں کو بندگی کا حق ادا کرنے والوں کو کیا کچھ دینے والا ہوں یہ میری مغفرت ہے یہ میری بخشش ہے یہ میری انعیت ہے ورنہ وہ لوگ کہ جو میری بندگی کا حق ادا کریں گے وہ بھی جب پلٹ کے دیکھیں گے تو ان کو اندازہ ہوگا کہ انہوں نے بہت غلطیاں کی تھی وہ حق ادا نہیں کر سکے تھے لیکن میں بخشنے والا ہوں میں انعیت کرنے والا ہوں اور یہ میں ہوں کہ میں بڑا ہی بخشنے والا ہوں یہ اپنی شخصیت کے ایک پہلو کو بیان کیا میری شفقت عبدی ہے میں غفور بھی ہوں اور رحیم بھی ہوں غفور بڑا ہی بخشنے والا رحیم میری شفقت عبدی ہمیشہ کی اس میں کوئی انقطاع نہیں ہے وہ فبارے کی طرح جوش میں آکے بیٹھ نہیں جاتی بلکہ اس میں دوام استمرار اور تسلسل ہے اور فرمایا کہ تم نے مقابل میں آنے کی جسارت کی ہے اور تمہارے پیرو بھی ہوں گے تو یہ سمجھ لو کہ میں صرف بخشنے والا اور غفور اور رحیم ہی نہیں ہوں وَأَنَّا عَذَابِهُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمِ اور یہ بھی کہ میرا عذاب ہی بڑا دردناک عذاب ہے قرآنِ مجید اللہ تعالیٰ کی شخصیت کا تعرف کراتا ہے انسان جب اللہ تعالیٰ کا یا اس کائنات کے خالق کا تصور قائم کرتا ہے تو وہ اپنے لحاظ سے یک رخہ ہو جاتا ہے اس کا اگر کبھی مظاہرہ دیکھنا ہو تو عام حالات میں انسان پر رحمت کا جذبہ غالب ہوتا ہے ذرا سا بتائیے تو وہ کہے گا کہ اللہ ہے کائنات کا خالق ہے ہم حکیر بندے ہیں کیوں عذاب دے گا ہمیں بخش دینا چاہیے سب کو معاف کر دینا چاہیے اس چیز کا غلبہ ہوگا اس کے ساتھ کوئی ظالم غیر معمولی ظلم کا ارتکاب کر ڈالے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی ڈاکو گھر میں گسائے کسی عورت کی اسمت لوٹ لی گئی کسی بچی پر اس طرح کا حملہ کر دیا گیا تو ایک طوفان نفرت کا انسان کے اندر اٹھتا ہے اور پھر وہ کہتا ہے کہ خدایا تو کہاں ہے تو یہ دوسرا پہلو اس وقت نمائع ہو جاتا ہے لیکن عام حالات میں انسان یہی خیال کرتا ہے کہ سب کو بخش دینا چاہیے تو یہ بتایا ہے قرآن مجید میں کہ تمہارا پروردگار ایسا ہی ہے جو لوگ حقیقی مجرم ہیں ان کے لیے اس کا عذاب بہت دردناک ہے کوئی رحم نہیں آئے گا اسے اور جن کے ہاں عبدیت ہے بندگی کا احساس ہے ان کے لیے وہ بڑا ہی بخشنے والا ہے اور اس کی شب کا تبدیل ہے تو یہی صحیح تصور ہے جو اللہ کی کتاب ہی دے سکتی تھی ورنہ آپ فلسفے کا مطالعہ کریں یا انسان نے جس طرح کہ خدا کا تصور کیا ہے اگر کبھی کیا ہے تو اس میں کس طرح گویا ایک پینڈولم کی طرح ادھر جھگ گئے یا ادھر جھگ گئے تو انسان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ انتہا پسندانہ احساسات میں رہتا ہے ہمارا وقت ختم ہو گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم ان نبی حریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرہ لا صبرت من طام فعاجبه فعدخل یده فیها فنالت اصابه بلل فقال یا صاحب الطام ماہذا قال اصابت السما یا رسول اللہ کالا فلا جالتہو فوق الطام حتی یراہ الناس سمہ کال من غشت فلیس مننا یہ سنن ترمزی کی روایت ہے اس کا رقم ہے ایک ہزار تین سو پندرہ ترجمہ ہے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان آج کے ایک ڈھیر کے پاس سے گزرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حیثیت تو پیغمبر کی تھی یہ حیثیت ایک عبدی حیثیت ہے قیامت تک کے لیے اب آپ ہی ہیں جو دین کا تنہا ماخذ ہے جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ کی ہدایت یا اس کا دین حاصل کرنا ہے وہ آپ ہی سے حاصل ہوگا لیکن جب آپ بقید حیات تھے تو اس کے ساتھ دو اور حیثیتیں بھی تھی ایک یہ کہ مدینہ میں آ کر مسلمانوں کی حکومت قائم ہو گئی تو حکومت کے سربراہ کی ذمہ داریاں بھی آپ انجام دے رہے تھے اور آخر تک انجام دیتے رہے اس معاملے میں آپ کی جانشینی پھر سیدنا صدیق نے فرمائی دوسرے یہ کہ آپ دین کے سب سے پہلے سب سے بڑے عالم تھے جس کا علم بے خطا ہے اس میں بھی بہت سی چیزیں ہیں جو آپ نے واضح فرمائی نصیت فرمائی لوگوں کے لئے رہنمائی دی اجتہات کرنا سکھایا وہ اپنی جگہ ایک پورا باب ہے تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حیثیت کا بیان ہے جس میں آپ حکمران کے طور پر اپنی ذمہ داریاں انجام دیتے تھے اس میں یہ معلوم ہوتا ہے تاریخ سے کہ گاہے گاہے مدینے کے بازاروں میں چلے جاتے تھے چاہ کے یہ دیکھیں کہ وہاں کوئی ایسا معاملہ تو نہیں ہو رہا جس میں لوگوں کے لئے تکلیف پیدا ہو رہی ہو یہ اسی باکے کی روایت ہے کسی دیکھنے والے نے سننے والے نے اس کو بیان کیا ہے کہ اناج کے ایک دھیر کے پاس جیسے منڈی میں دیکھا ہوگا دیہات میں تو یہ بہت ہوتا ہے کہ اس میں اناج کے بڑے بڑے دھیر لگے ہوتے ہیں لوگ اپنی فصل لا کے وہاں دے دیتے ہیں پھر لوگ کریتے رہتے ہیں اناج کے ایک دھیر کے پاس سے آپ گزریں آپ کو وہ اچھا لگا یعنی آپ نے دیکھا کہ جو کچھ بھی بیچا جا رہا ہے وہ اچھا ہے اس کی حالت اچھی ہے یعنی گندم ہے جوہ ہے جو کچھ بھی ہے کھجور ہے آپ کو وہ اچھا لگا آپ نے یہ دیکھ کر اپنا ہاتھ اس کے اندر ڈال دیا فَادْخَلَ يَدَهُ فِيهَا یعنی اوپر سے تو ظاہر ہے کہ ایک دھیر تھا گلے کا اس میں ہاتھ ڈال دیا ہاتھ ڈالا تو فَنَالَتَ أَسَابِهُ بَلَلَا اُنگلیاں گیلی ہو گئی جب اُنگلیاں گیلی ہو گئی تو آپ نے اس اناج بیچنے والے کو بلایا اور فرمایا مَا آزَا یہ کیا ہے اس نے جواب دیا کہ بارش ہو گئی تھی یعنی یہاں پہ کیونکہ ڈھیر لگے ہوتے ہیں تو بارش ہو گئی تھی اس سے یہ اناج گیلا ہو گیا آپ نے فرمایا تم نے اسے ڈھیر کے اوپر کیوں نہیں ڈالا کہ لوگ دیکھ لیتے یعنی جب اس کو بیچ رہے ہو تو ایک آدمی آئے گا جیسے مجھے دیکھ کر لگا کہ بہت ہی اچھا گلہ ہے وہ خرید لے گا اور خرید کے کہے گا کہ میرے گھر پہنچا دو بعد میں سر پکڑ کر روئے گا یہ تو بارش کی وجہ سے خراب ہو گیا ہو گیا ہے یا گیلا ہو گیا ہے تو یہ آپ نے تعلیم دی کہ جب کوئی چیز تم بیشتے ہو تو اس کے عیوب بالکل نمائع ہونے چاہیے یہ بتاؤ کہ اس میں کیا عیب ہے کیا خرابی ہے اگر غلہ ہے تو کیا بھی کیا ہے بارش ہوئی ہے یہ سب چیزیں ضروری ہیں آپ نے فرمایا تم نے اسے ڈھیر کے اوپر کیوں نہیں ڈالا کہ لوگ دیکھ لیتے اس کے بعد فرمایا جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں تو جیسے اس میں ایک ہی طریقے کے اوپر یہ سب روایتیں آ رہی ہیں اس بات میں کہ فلاں کام کرنے والا ہم میں سے نہیں ہے فلاں رویہ اختیار کرنے والا ہم میں سے نہیں ہے تو یہاں بھی آپ نے فرمایا کہ جو اس طرح سے لوگوں کو دھوکہ دے فریب کرے اور خریدنے بیچنے میں صحیح بات نہ بتائے عیب سے آگاہ نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے اس پر میں نے لکھا ہے کہ یعنی کہنے کو مسلمان ہے ہم میں سے نہیں ہے کہ مطلب میں واضح کر رہا ہوں کہ یہ کوئی قانونی بیان نہیں ہے دنیا میں ہم اس کو کافر قرار دے لیں گے یہ حقیقت کا بیان ہے اور اسی پر تنبیہ فرمائی ہے یعنی کہنے کو مسلمان ہے لیکن اس کا اہل نہیں ہے کہ اپنے آپ کو مسلمانوں کی جماعت کا ایک فرد سمجھے اس کا یہ رویہ مسلمانی کے شانے شان نہیں ہے اس لیے کہ دھوکہ اور فریب کسی ایسے شخص سے متصبر نہیں ہو سکتا جو اس خدا پر سچے دل کے ساتھ ایمان لایا ہو جو انسان کے ظاہر و باطن کی ہر چیز پر نگلان ہو یعنی اگر مسلمان ہے تو مسلمان ہونے کا مطلب کیا ہے مسلمان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ خلوت میں جلوت میں گھر میں باہر جہاں کہیں بھی انسان موجود ہے اس ایمان کے ساتھ جی رہا ہے کہ میرے ظاہر اور باطن پر میرا پروردگار نگلان ہے دنیا میں مجھے کوئی دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا لیکن وہ مالک مجھے دیکھ رہا ہے اور اگر میں کسی کو دھوکہ دوں گا کسی سے فریب کروں گا کسی سے جوب بولوں گا تو یہ چھپا نہیں رہے گا یہ ہو سکتا ہے کہ میں کوئی بات بنا دوں میں کسی کو اپنے فریب میں لے آؤں لیکن پروردگار سے کوئی بات چھپی نہیں رہے گی تو ظاہر اور باطن پر اللہ کی نگرانی یہی ایمان ہے اگر یہ نہیں ہے تو حقیقت ایمان سے آدمی محروم ہے پھر تو اس نے اللہ کو مان کر گویا کوئی قانونی ذمہ داری پوری کر لی ہے اسی کو رسول اللہ سلم نے اس روایت میں بیان کیا ہے جب جبریل نے سوالات کیے ہیں کہ اللہ کے بندے بن کر رہو اور ایسے بن کر رہو جیسے کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو اس لیے کہ تم اس کو نہیں دیکھ رہے تو اس سے کیا ہوا وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے یعنی یہ احساس کہ میرا پروردگار مجھے دیکھ رہا ہے معاملات میں یہی انسان کو پابر جا رکھتا ہے اللہ اور بندے کے معاملات کا ظہور تو تو ہماری روزمرہ زندگی میں نماز میں ہوتا ہے اور چند منٹ کے لیے ہوتا ہے لیکن بندوں کے ساتھ ہم جو زندگی بسر کرتے ہیں بیوی ہے بچے ہیں عائزہ اقربہ ہیں دوستہ باب ہیں وہ تو چوبیس گھنٹے کی زندگی ہے شب و روز کی زندگی ہے اس میں کہیں کوئی معاملہ کرنا ہے کوئی کاروبار کرنا ہے کسی زیردست سے کام لینا ہے کسی چھوٹے کے ساتھ کوئی معاملہ کر کے اس کو کچھ دینا ہے کچھ لینا ہے بڑوں کے ساتھ اپنی ذمہ داریاں پوری کرنی ہیں تو ہر جگہ اللہ نگران ہے ہر جگہ اللہ دیکھ رہا ہے وہ ایک ایک چیز سے واقع ہے اس ایمان کے ساتھ اگر آدمی جیتا ہے تو پھر وہ حقیقی مسلمان ہے اور قیامت کے دن وہ مسلمانوں کی سطح میں اٹھے گا یہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ان روایتوں میں بار بار یہ کہہ رہے ہیں فَلَيْسَ مِنَّا تو یہ بتا رہے ہیں کہ دنیا میں اپنا نام مسلمانوں میں لکھوانے کے لیے تو زبان سے دو لفظ نکالنے کافی ہیں لیکن قیامت میں اگر مسلمانوں کی سطح میں اٹھنا چاہتے ہو تو پھر ان خرابیوں سے اپنے آپ کو پاک رکھو پھر تمہارے قلب و نظر میں بھی طہارت اور پاکیزگی ہونی چاہیے تمہارے معاملات میں بھی پاکیزگی ہونی چاہیے نہ بدن میں آلودگی ہو نہ خر و نوش میں کوئی خبائص کو آدمی اپنے بدن کا جز بنائے اور نہ کسی بھی درجے میں اپنے اخلاق کو آلودہ کرے اسی کو پھر ایک جملے میں ادا کر دیا ہے کہ جس نے اس باطن کو اس نفس کو پاکیزہ بنا لیا وہ کامیاب ہو گیا اور جس نے اس کو آلودہ کیا وہ ناکام ہو وہ نامراد ہوا تو یہ آلودگی اور پاکیزگی کی جنگ ہے بس اس میں پاکیزہ تر ہو کر اللہ کی بارگاہ میں جانے کی صحیح کرنی چاہیے وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین اب دس منٹ کا وقفہ ہے اس کے بعد سوالوں پیشتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم غامدی صاحب کے ساتھ ہفتہ وار سوال و جواب کی بہر آست تشیس کو لے کر رکھتے ہیں اور پھر ڈیلس امریکہ غامدی سینٹرز حاضر خدمت ہے آغاز کرتے ہیں غامد صاحب بہت شکریہ آپ نے وقت کا غامد صاحب ایک دین کا تعلیم علم جس وقت مسلمانوں کی علمی روایت کا مطالعہ کرتا ہے تو اس کے سان میں جس طریقے سے اصولین کا نقطہ نظر آتا ہے مختلف فقہہ کا نقطہ نظر آتا ہے اسی طرح متقلمین کی ایک پوری کی پوری علمی ٹریڈیشن ہے روایت ہے ہر شخص نے نام سنا ہوگا اشائرہ اس بارے میں یہ کہتے ہیں موتزلہ اس بارے میں یہ کہتے ہیں ماتوریدی اس بارے میں یہ کہتے ہیں مختلف دین کو سمجھنے کے ایسے مسائل ہیں خود قرآن مجید کے اندر بعض ایسی مشکلات اور پرابلمز ہیں جن پر یہ نقطہ نظر اپنی اپنی آراد دیتے ہیں ہم نے بھی دیکھا کہ بساوقات لوگ کہتے ہیں کہ غامدی صاحب ایک بات کر جاتے ہیں لیکن جب ہم علم کی ہسٹری میں جا کے دیکھتے ہیں تو ہمیں تو لگتا ہے کہ یہ بات موتزلہ نے بھی کہی ہے یہ بات اشائرہ نے بھی کہی ہے کہیں نہ کہیں وہ بھی انہی علمی ڈسکورس کے اندر کھڑے بھی ہوتے ہیں اسی پس منظر میں ایک صاحب علم نے ایک سوال نامہ مرتب کیا ہے غامدی صاحب کی خدمت میں ہم رکھیں گے طالبنات اور پھر سمجھیں گے کہ یہ سوالات پیدا کہاں سے ہو رہے ہیں اور ان پوری کے پورے اشکالات میں ان کی اپروش کہہ گا غامدی صاحب یہ کہا گیا ہے کہ کیا صرف اقل و فطرت سے انسان پر کسی حکم کو شرعی وجوب لازم آتا ہے بلفاز دیگر اگر ایک بندے تک نبی کی دعوت نہ پہنچے تو کیا اس کے کسی عمل پر آخرت میں مواغذہ اور عذاب ہوگا موتزلہ اور ماتوریدیہ کے گروہ کے نزدیک جواد اس بات میں ہے یعنی وہ اس کے حامی ہیں ہماری معلومات اور فہم کے حد تک غامدی صاحب کا جواب بھی اس بات میں ہے یعنی جس شخص تک نبی کی خبر نہیں پہنچی اس پر بعض اخلاقی امور کی تکلیف قائم ہونے کے وہ اقل اور فطرت کی بنیاد پر قائل ہیں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ہمیں اس تکلیف کے علم فلا نص سے ہوا کیونکہ جس شخص تک وہی پہنچی ہی نہیں اس پر قائم ہونے والی تکلیف نص کی بنیاد پر نہیں ہو سکتی بلکہ ماننا ہوگا کہ اس کا ماخذ اقل اور فطرت کے حقائق ہیں بیان فرمائیے گا اس پورے مسئلے میں آپ کے ہاں اپروچ کرنے کا طریقہ کیا ہے اور یہ جو ہمارے ہاں انہوں نے بتایا ہے کہ جی محتضلہ بھی یہی بات کرتے ہیں تو کیا اس بارے میں آپ پر وہ ایک جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں یہ بات صحیح ہے انہوں نے جو میرا موقف بیان کیا ہے وہ غلط بیان نہیں کیا لیکن اس موقف کی بنیاد کیا اقلی مقدمات پر ہے یہ بات خود قرآن مجید نے بیان کرتی ہے ہمارے مدرسہ فکر میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں اس کی صفات کے بارے میں اس کے سنن کے بارے میں کوئی رائے بھی قیاسات کی بنیاد پر قائم نہیں کی جا سکتی ہم قرآن مجید کی اس تنبیح کو ہمیشہ اپنے پیش نظر رکھتے ہیں کہ لئیسہ کمسل ہی شئے اللہ تعالیٰ کے مثل کوئی چیز نہیں ہے اور ہمارا علم جب تک تمثیل کا طریقہ اختیار نہ کرے حواس سے معورہ چیزوں کے بارے میں کوئی رائے قائم نہیں کر سکتا اللہ تعالیٰ کی ذات بھی ہمارے احادتہ ادراک سے باہر ہے اس کی صفات کا باہمی رب بھی ہم خود نہیں بیان کر سکتے ہیں اس لیے کہ ہم تو انسانوں کی صفات سے واقع ہیں اور کسی حد تک انہی صفات کو سامنے رکھ کر اللہ تعالیٰ کی صفات کو بھی سمجھنے کی صحیح کرتے ہیں اس کے سنن بھی ہم اپنے طور پر متین نہیں کر سکتے ہیں جب نہیں کر سکتے تو ان سب چیزوں کے بارے میں ہمارے علم کی بنیاد خبر ہے یعنی وہ خبر جو اللہ کے پیغمبروں کے ذریعے سے ملی ہے اس وقت تب قیامت تک کے لیے اس کا ماخص اللہ کی کتاب قرآن مجید جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے چنانچہ ہمارے ہاں تفسیر میں دیکھئے جو تصنیفات وجود میں آئی ہیں ان میں دیکھئے گفتگووں میں دیکھئے امام فراہی کی کتابیں آپ پڑھئے استاذ امام امین احسن اسلائی کی تصنیفات دیکھئے ہر جگہ صرف وہ چیزیں زہر بیس آتی ہیں جو قرآن مجید میں بیان ہو گئی ہیں یعنی اس باب میں اس لیے کہ یہ ہمارے احادتہ ادراک سے باہر کا معاملہ ہے قرآن مجید نے اس معاملے میں سخت تنبیہات بھی کر دی چنانچہ یہ معلوم ہے کہ سورہ بنی اسرائیل میں جہاں بڑے بڑے گناہوں کا بھی ذکر ہوا ہے اور ان عامال کا بھی ذکر ہوا ہے جن پر ہماری نجات منصر ہے ایک یہ بات بھی بیان کی گئی ہے کہ لا تقف ما لیسا لکا بھی علم جس چیز کا تمہیں علم نہیں ہے اس کے درپے ہونے کی صحیح بھی نہ کرو پھر مثال کے طور پر یہ ذکر بھی کر دیا ہے کہ جب بعض لوگوں نے وحی کی حقیقت سمجھنا چاہی تو نہ صرف یہ کہ ایک اجمالی جواب دے کر اللہ تعالیٰ نے خاموشی اختیار کر لی بلکہ اس موقع پر بھی یہ تنبیہ کی کہ فما اوٹیتم من علم اللہ کلیلہ تمہیں اس طرح کے حقائق میں بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی توجہ دلائی کہ انسان کو چونکہ اللہ تعالیٰ نے جستجو کا مادہ دیا ہے تو وہ بڑے سوالات بھی کرتا ہے اور بہت سی چیزوں کو جاننے کے لیے خاص طرح کا ذوق بھی پیدا کرتا ہے تو فرمایا کہ خسن و اسلام المرے ترک و مالا یعنی ہے وہ چیزیں جو تمہارے لیے فائد مند نہیں ہیں تم سے متعلق نہیں ہیں ان کو ترک کر دینا ہی اسلام کے خسن کا تقاضی ہے یعنی اگر کوئی آدمی اپنے اسلام میں وہ جمال پیدا کرنا چاہتا ہو جو اس کے پروردگار کو بطلوب ہے تو اس کو ایسی چیزوں کی طرف نہیں جانا چاہیے ان تنبیہات کو سامنے رکھ کر جو کچھ بھی ہم نے رائے قائم کی ہے وہ اللہ کی کتاب کی بنیاد پر قائم کی ہے تو اگر آپ اللہ کی کتاب کو پڑھیں تو اس میں بالکل واضح طریقے پر یہ بتا دیا گیا ہے کہ دین کی پوری ہدایت اصلاً فطرت پر مبنی ہے بلکہ ان الفاظ میں بتایا گیا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کا دین اصلاً انسانی فطرت کا بیان ہے اس سے یہ واضح کر دیا گیا ہے کہ اس کی پدا کہاں سے ہوتی ہے چنانچہ میری کتاب میزان میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلا جملہ یہ ہے کہ دین اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے جو اس نے سب سے پہلے انسان کی فطرت میں الہام فرمائی اس لیے جب وہ الہام فطرت کا ہے تو اس کی بنیاد پر ماخضہ بھی ہوگا پھر یہی نہیں ہے کہ یہ ایک منطقی نتیجہ ہے جس کو ہم بیان کرتے ہیں اسے خود قرآن مجید نے لفظوں میں بیان کر دیا ہے یہ آپ جانتے ہیں کہ جہاں یہ بیان کیا ہے کہ ہم نے نفس انسانی کا تصویہ کیا اس کو ہر لحاظ سے سمارا وہاں یہ بتا دیا گیا ہے یعنی انسان کو جب ہم نے بنایا ہے اور اس کے نفس کو ہم نے سمارا ہے تو اسی وقت اس میں دو چیزیں الہام کر دی ہیں فجور یعنی وہ نافرمانی کر سکتا ہے اور تقوی وہ حدود آشنا ہو سکتا ہے پھر یہ بھی بتا دیا ہے یعنی جب یہ الہام اندر موجود ہے تو اس کا یہ تقاضہ کہ اس نے پاکیزگی اختیار کرنی ہے تقوی اختیار کرنا ہے وہ بھی ناگزیر ہے چنانچہ فلا ان کے لیے ہے جو یہ پاکیزگی اختیار کر لیں اور اگر کوئی پاکیزگی اختیار نہیں کرتا بلکہ اپنے نفس کو آلودہ کرتا ہے تو وہ نامراد ہوا یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ سورہ آراف میں اللہ تعالیٰ نے اہدِ الست کا ذکر کیا ہے اور اس میں خاص طور پر یہ کہا ہے کہ ہم نے انسان کی فطرت میں اپنی ربوبیت کا اور اس کے اعتراف و اقرار کا جو دائیہ رکھا ہے اس کی بنیاد پر ہم اس کا باغذہ کریں گے اور یہ ہم نے رکھا ہی اس لیے ہے کہ وہ قیامت میں یہ نہ کہے کہ مجھ تک تو کسی پیغمبر کی دعوت نہیں پہنچی تھی میرے آبا کو بھی کسی نے انذار نہیں کیا تھا وہ اس بنیاد پر بصول ہے تو چنانچہ انسانی فطرت جن حقائق کی طرف توجہ جلاتی ہے مثلا پہلی چیز یہ کہ میرا ایک خالق ہونا چاہیے یہ بالکل صحیح ہے کہ وہ خالق ہے اس کی کیا شخصیت ہے اس کی ذات کیا ہے اس کی صفات کیا ہے یہ تو انسان نہیں متعین کر سکتا لیکن خالق ہونا چاہیے یہ چیز انسان اقلی طور پر پہلے ہی مرحلے پر جان لیتا ہے اسی طرح جب اس کو پھر بتایا جاتا ہے ظاہر ہے کہ ایک تو ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی ذات صفات کا پیغمبروں کے ذریعے سے پورا تعرف حاصل ہو جائے جیسے کہ ہمیں اللہ کے آخری پیغمبر کے ذریعے سے حاصل ہوا ہے ایک یہ ہے کہ خود پیغمبروں کا علم ایک روایت اور تاریخ بن کر دنیا میں پھیل چکا ہے تو جب اسے بتایا جاتا ہے کہ ہاں تو باری اقل جس پروردگار کے ہونے کا تقاضہ کر رہی ہے وہ ہے اور وہ ایک علیم و حکیم ہستی ہے تو محض یہ تاریخی خبر بھی اس کے لیے اتنی غیر معمولی حقیقت ہوتی ہے کہ وہ اس کو جیسے کہ میں نے لکھا ہے اپنی کتاب میزان میں اس طرح قبول کرتا ہے جیسے بچہ اپنی ماں کو لپک کر قبول کرتا ہے تو اس طریقے سے اللہ کی ربوبیت کا اقرار اتنے علم پر مسئولیت کا باعث بن جاتا ہے اور فجور و تقوی یعنی بنیادی اخلاقیات جو اندر ودیت کر دیئے ہیں ان کی تفصیلات کیا ہیں ان کے حدود کیا ہیں ان کو اللہ نے پھر شریعت میں کیسے بدلا ہے وہ اس کو نہ بھی معلوم ہو تو یہ بات کہ سچائی کیا ہے اور مجھے اسے اختیار کرنا ہے قذب کیا ہے مجھے اس سے بچنا ہے اسی طرح باقی چیزیں ان کو وہ سمجھ لیتا ہے تو یہ پہلی بات جو آپ نے فرمائی ہے اس کا جواب اس بات میں ہے اس کے قائل موتزلہ ہوں اس کے قائل اشائرہ ہوں کوئی ہو کوئی نہ ہو اس سے کوئی غرض نہیں ہے اس لیے کہ یہ ہم نے کبھی دعویٰ نہیں کیا کہ دنیا میں پہلی بار ہم ہی آئے ہیں جو دین کو سمجھ رہے ہیں دین کو سمجھنے سمجھانے کی ایک بڑی روایت دنیا میں قائم ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہماری امت میں قائم ہے یہ ابھی آپ نے تمہید میں ذکر کیا کہ ہمارے فقہہ ہیں جو شریعت کو سمجھ رہے ہیں متقلمین ہیں جو دین کے عقائق کا استدلال کیا ہونا چاہیے اس کے بارے میں اپنا ایک خاص طریقہ اختیار کر کے اپنی رائے دے رہے ہیں اسی طرح کا پاملہ بعض دوسرے علوم و فنون کے ماہرین کا ہے اور یہ امت بڑے جلیل قدر لوگ پیدا کر چکی ہے اس لیے یہ خیال کہ آج ہم کوئی بالکل ہی نئی بات کہہ رہے ہیں یہ تو ہمارے کبھی وہم میں بھی نہیں آتا البتہ بات کو کہنے سمجھنے نتائج نکالنے کا اسلوب الگ ہو سکتا ہے تو اس لیے میں نے ارز کیا کہ بات بالکل درست ہے اور میں ایسا ہی سمجھتا ہوں کہ جب تک ہمیں کسی پیغمبر کی ہدایت نہیں پہنچتی اس وقت تک اس فطرت میں جتنا الہام کیا گیا ہے اس کی بنیاد پر ہم جواب دے ہیں ظاہر ہے کہ یہ جواب دہی اجمالی ہے اس میں اس طرح کی تفصیلات نہیں ہیں اور اس میں انسان کے لیے بڑی رہائت بھی ہے لیکن جب پیغمبر آ کر اسی اجمال کو تفصیلات میں تبیل کر دیتے ہیں اور پھر ان کی دعوت پہنچ جاتی ہے اور حجت پوری ہو جاتی ہے تو انسان ان کے لیے بھی جواب دے ہوتا ہے معاخضے کی اپدال برطہ اکل و فطرت کے مقتضیات اس سے ہو جاتی ہے بڑی خوبصورتی سے آپ نے پورے کے پورے جو سوال تھا اس کا استقصاء کیا اور پسمندر بھی واضح کیا اچھا میں چاہتا ہوں یہاں پر آپ ایک جو گھبلہ نے بھی پڑھ کے بتائیں اور بتائیں جی آپ کے بختم کی اساس بنیات اور جو بنائے استدلال ہے چین آف آرگومنٹ ہے پسٹیمولوجی ہے وہ اس پر مبنی ہے تو اس پر لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی ان آیتوں سے تو ہمارے نزدیک کوئی دوسری چیز مراد ہے یہ آیتیں تو وہ بات نہیں کر رہی تو اب اختلاف آیتوں کی تفہیم پر تو ہو سکتا ہے لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ جی غامدی صاحب کی بنائے استدلال اس باب میں آیتیں نہیں ہیں بلکہ اقلی مقدمہ ہے ہم آیتوں کی ایک دوسری انڈرسٹیننگ رکھتے ہیں بنا استدلال ہماری بھی آیت یہ چیز تو ہر جگہ ہوگی دیکھئے بات یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی قرآن سے استدلال کرتا ہے یا کسی حدیث سے استدلال کرتا ہے اس میں اختلاف ہو سکتا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ نے حق دیا ہے ہر شخص کو حق دیا ہے اس لیے اس میں کوئی نزا نہیں ہے کوئی آدمی اس سے کسی مختلف نتیجے پر پہنچا ہے وہ اپنا نتیجہ بیان کرے اس کا استدلال واضح کر دے اس وقت تو یہ تقابل نہیں ہو رہا کہ کس کی بات صحیح ہے اور کس کی غلط ہے جو سوال آپ نے کیا ہے وہ یہ ہے کہ اس معاملے میں تمہارا نکتہ نظر کیا ہے میں نے اس نکتہ نظر کی اور اس کے پس منظر میں کار فرما استدلال کی وضاحت کرتا ہے جس پہلو سے میں ایک توضیح چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب آپ وضاحت کرتے ہیں اپنے نکتہ نظر کی اور قرآن کی آیات پر مبنی وضاحت کرتے ہیں تو جواب میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ جو قرآن کی آیتیں وہ یہ بات نہیں کر رہی لہٰذا اب غاملی صاحب کی جو بنائے استدلال ہے وہ آیتیں تو نہیں ہو سکتیں لہٰذا وہ عقل ہی ہے تو کہنا یہ پیش نظر ہے میرے کہ اگرچہ میری آیتوں کے استدلال سے آپ اختلاف کریں لیکن آپ میری بنائے استدلال کو تبدیل نہیں کر سکتے اس کے نتیجے میں یہ بالکل ظاہر سی بات ہے میرا تو خیالی ہے کہ اس پر کسی تفسرے کی ضرورت بھی نہیں تھی یہ بات کہاں نہیں کہی جا سکتی یہ کسی قانون کی توضیح میں بھی کہی جا سکتی ہے یہ شریعت کے کسی حکم کے بارے میں بھی کہی جا سکتی ہے میں یہ کہوں گا کہ قرآن مجید میں میراس کی آیتوں سے یہ قانون سمجھنے آتا ہے ایک دوسرا آدمی کہتا ہے کہ نہیں میرے نزدی کہ اس میں ہم معاملے میں بنائے استدلال اللہ کی کتاب ہوگی اللہ کی کتاب ہی سے یہ بتایا جائے گا کہ خدا کی ذات کے بارے میں ہمیں کیا رائے رکھنی ہے اس کی صفات کے بارے میں کیا رکھنی ہے اور جس جگہ پر ہمیں کہہ دیا جائے گا کہ اس سے آگے تم نے نہیں جانا ہم وہاں رکھ جائیں بلکہ اس چیز کا بھی پورا لحاظ رکھیں گے کہ اگر کہیں متشابہات کا اسلوب اختیار کیا گیا ہے تو حقیقت کے در پینا ہو لفظ کے معنی واضح کر دیں یہ حدود ہیں جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے تخلیقی عمل کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی صفات کے باہمی ربط کے بارے میں ہم پر آیت کر دی گئی ہیں ہمارے مدرسہ فکر میں اس سے ادنا تجاوز بھی ممکن نہیں ہے ادنا تجاوز بھی جس حد تک ہمارا علم ہے ہم اپنے علم میں کوئی غلطی کھا گیا ہے وہ ایک بالکل دوسری چیز واضح ہوئی بات آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ سوالات کو ہم صرف دوسرا جو چیز پوچھی گئی ہے متقلمین کی انظر بحث آتی یہ بڑا مارکت العرام مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ کیا بندوں کی خیرخواہی اور مسلحت کا لحاظ رکھنا خدا پر لازم ہے موتزلہ کے نزدیک یقینا یہ چیز واجب ہے جبکہ ماتوریدیہ کے نزدیک واجب نہیں ہے موتزلہ استدلال پیش کرتے ہیں اس لحلی لبات کیا کہ اللہ پر لازم ہے بندوں کی خیرخواہی کو وہ پیش نظر رکھے آپ کا نکتہ نظر کیا ہے میں یہ جسارت کیسے کر سکتا ہوں کہ میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ کہوں کہ اس پر فلان چیز واجب ہے یہ اللہ ہی بتائے اگر اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز بتا دی ہے اور وہ قرآن مجید میں بیان ہو گئی ہے تو اس کی شروع وضاحت کرنا میری ذمہ داری ہے اللہ تعالیٰ پر میں اپنی اکل کے ذریعے سے میں انسانوں پر کیاس کر کے میں انسانی اخلاقیات کے مقدمات متین کر کے کوئی چیز کیسے لازم کر سکتا ہوں میں تو اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تو اس لیے ہمارے ہاں تو اس کا کوئی تصور بھی کرنا ممکن نہیں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر کسی چیز کو واجب پھرائیں گے اللہ تعالیٰ خود بیان فرمائے تو یہ اصل میں ان کے بیان کی وضاحت ہوگی دیکھئے قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ قطبہ علا نفس الرحمہ اللہ نے اپنے اوپر رحمت واجب کر رکھی ہے اور اس رحمت کا کیا پہلو ہے جس کے لیے یہ بیان کیا ہے یعنی میں یہ کبھی نہیں ہونے دوں گا کہ تمہیں اس دنیا میں مٹی ہو جانے دوں میں تمہیں اٹھاؤں گا اور اٹھا کر سب کو ایک قیامت کے دن جمع کروں گا تو ماد کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات پازے کر دی کہ اس کی رحمت کا لازمی تقاضہ ہے اور یہ اس نے اپنے اوپر لازم کر رکھا ہوا ہے تو میں اس کو بیان کروں گا لیکن یہ کہ ایک بات نہ قرآن میں بیان ہوئی ہے نہ اللہ تعالیٰ نے کہیں اس کی وضاحت کی ہے نہ وہ کسی آیت سے سمجھی جا سکتی ہے تو میں جسارت کر کے کہوں کہ یہ اللہ پر واجب ہے یہ اللہ پر لازم ہے میں تو اس سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں ہمارے مدرسہ فکر میں ایسی چیزیں کبھی بیان نہیں کی جاتے ہیں ایک آیت میں رموم پیش کی جاتی ہے لوگوں کے ذہن میں بھی آ رہی ہوگی اللہ تعالیٰ نے خود اپنے بارے میں کہا ہے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے بندوں پر ظالم نہیں ہیں تو اس سے یہ چیز لازم نہیں آتی کہ وہ صلو خرخہ یہ مشہ چاہتا ہے یہ تو اللہ کے فیصلے کا بیان ہے ہر چیز جیسے بیان کی گئی ہے اسی طرح ہے اللہ نے فیصلہ فرمایا ہے اس سے آگے بڑھ کر میں یہ کہوں کہ اللہ نے یہ فیصلہ اس لیے فرمایا ہے کہ یہ اس پر واجد ہے یہ جسارت ہوگی یہ میرا کام نہیں ہے اللہ کا فیصلہ ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ میں قیامت میں تم سب کو اٹھاؤں گا یا یہ کہا ہے کہ میں وہاں پر اپنے بندوں پر ادنا درجہ کا کوئی ظلم نہیں کروں گا بلکہ ٹھیک ان کے عمال کے مطابق اپنی رحمت سے فیصلہ فرماؤں گا یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ نے خود بیان کیا ہے کہ یہ میرا وعدہ ہے اور ان اللہ لا يخلف المیاد اللہ کبھی وعدوں کی خلاف وردی نہیں کرتا یہ اللہ کا بیان ہے میں یہ بیان لوگوں کے سامنے رکھ دوں گا اور بتا دوں گا لیکن اس سے آگے بڑھ کر کہ یہ اللہ پر واجب تھا کہ وہ ایسا بیان کرے میں اس کی جسارت نہیں کرتا ایک نقطہ واضح ہوا اچھا ہے ایک اور عام صاحب ایک باری کسی نقطہ یہاں پر میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ جو چھوٹے چھوٹے الفاظ ہیں مثلا ایک عام سننے والا کہے گا کہ میں یہ کہوں کہ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کرتے یا اللہ تعالیٰ کی سنن کا بیان قرآن مجید میں آیا ایسا انہوں نے نہیں کیا اور جب میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ان پر لازم ہے کہ وہ ایسا نہ کریں تو اس سے کیا بہت بڑی قیامت واقع ہو جاتی فرق کیا واقع ہوتا ہے قیامت ہو جاتی ہے اس کی بجاہ یہ ہے کہ ایک چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اطلاع ہے خبر ہے وہ اس نے دے دی اپنے پیغمبر کے ذریعے سے دے دی اپنی کتاب میں دے دی میں اس کو بیان کر رہا ہوں یہاں قرآن کو بیان کیا جا رہا ہے یعنی میری طرف سے کوئی بات نہیں کہی گئی یہ بات کہنا کہ یہ اللہ پر واجب تھا کہ وہ ایسا کرے یہ تو اس کو بیان کرنا ہے میں نے اسی لئے آپ کو وہ آیت سنا دی جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ اس نے اپنے اوپر کیا واجب کر رکھا ہے وہ اگر انہی الفاظ میں اس کو بیان کرے گا انہی الفاظ میں ہم دوسروں کے سامنے رکھتے ہیں گے اس نے اس معاملے میں جو بات کہی ہے وہ یہ ہے کہ میں اپنے بندوں پر ذرہ ورابر بھی ظلم نہیں کروں گا یہ اس کا وعدہ ہے اس نے بتا دیا ہے کہ میں اپنے وعدوں کی کبھی قلعہ وردی نہیں کرتا میں اس پر اس کا شکر ادا کرتا ہوں میرے پروردگار نے وجہ پر رحمت فرمائی کرم فرمایا ایسے اچھے وعدے کیے اس کو میں لوگوں تک پہنچاؤں گا بھی لیکن اس سے آگے بڑھ کر میں یہ کہوں کہ اس کو یہ کرنا ہی تھا یہ میں کیسے کہ سکتا میں اس کی جسارت نہیں کرتا ہم سب کوئی شخص یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفت عدل کا یہ تقاضہ ہے کچھ چیزیں جو اس نے اپنے لئے مقرر کر لی ہیں اپنے ٹریبیٹ بنا لی ہیں ان کا لازمی تقاضہ مثلا میں اگر یہ کہتا ہوں کہ جی میرا باپ رحمدل ہے اور یہ اس کی صفت ہے تو اب رحمدلی کا لازم تقاضہ یہ آجاتا ہے کبھی کھانے کے وقت مجھے کھانا دے گا تو یہ تو ٹھیک ہے کہ الفاظ میں نہیں بیان ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر ایک چیز لازم کر لی لیکن کوئی ایسی اس کی صفت ہے جس کا لازم مفہوم یہ نکلتا ہے کہ اس کو یہ کام کرنا چاہیے اگر تو وہ لفظی لزوم ہے تو ضرور بیان کریں گے لیکن وہ اقلی لزوم ہے تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہم بیان نہیں کریں گے اس میں ضروری ہے کہ خود قرآن تصریح فرمائے اس لیے کہ اقلی مقدمات میں ہم آجز انسان ہیں اور ہمارے لیے ممکن ہی نہیں ہے کہ ہم جو مقدمات خود اپنی شخصیت سے یا اپنے حوالے سے قائم کرتے ہیں انہی پر قیاس کریں اور اللہ کے بارے میں اس طرح کا قیاس کرنے کا ہمارے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے اس لیے یہاں ہر حال میں خبر تک ہمارا علم محدود رہے گا یعنی ہم بار بار توجہ دلائیں گے کہ یہ بات اللہ تعالیٰ نے بیان کی یہ قرآن کیوں نازل ہوا ہے یعنی مجھے اس کی ضرورت ہی کیوں ہے کہ میں ان حدود سے تجاوز کروں یہ مجھے یہی بتانے کے لیے نازل ہوا ہے کہ تمہارے علم کے حدود یہ ہیں تو میرے علم کے حدود مجھ پر واضح ہو گئے پچھلے دنوں ایک بحث تھی کہ علم کا نکتہ ایک کمال کیا ہے علم کا نکتہ ایک کمال قرآن سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ میں یہ جان لوں کہ میں کیا نہیں جان سکتا تو انسان کی حیثیت سے میں ذات باری پر اس کی صفات پر اس کے سنن پر کوئی حکم لگائی نہیں سکتا یہ میرا کام نہیں ہے میں ایک آجز بندہ ہوں البتہ وہ خود بیان فرما دے تو ظاہر ہے کہ وہ کتاب اس نے نازل اس لیے کی ہے کہ وہ اپنے بارے میں بتائے گا اپنی صفات کے بارے میں بتائے گا اپنی ذات کے بارے میں جتنا کچھ بھی بتانا ممکن ہے بتائے گا اس کو میں مانی کی حد تک واضح کروں گا اس سے آگے اس کے لازمی اقلی نتائج اپنے لحاظ سے قائم کر کے اللہ پر نہ کسی چیز کو واجب کروں گا نہ اس پر کوئی حکم لگاؤں گا بات واضح ہے بام صاحب مختلف کلامی مباعث میں شائرہ موتزلہ ماتردیہ کا کیا نقطہ نظر ہے اور غامدی صاحب ان سوالوں کو کیسے دیکھتے ہیں ان کا پورا کا پورا سوچنے کا ذاویہ نظر کیا ہے سلسلہ گفت ہو جاری ہے وقتیں ہاں پہ ختم ہوتا ہے دوبارہ حضرت خدمت ہوں گے اب تک آپ کا کبھار شکریہ دوبارہ حضرت خدمت ہوں گے